ایک کالج کا پرنسپل کساب کی بڑی سی دکان کے اندر داخل ہوا اور اس سے دو کلو بکرے کا گوشت خریدا پرنسپل صاحب نے جب بٹوے سے پیسے نکالے تو کساب نے پیسے لینے سے انکار کر دیا پرنسپل صاحب حیران ہوئے اور کساب سے پیسے نہ لینے کی وجہ بوچھی تو کساب نے کہا کہ آج سے پندرہ سال پہلے میں آپ کے ہی کالج میں پڑھتا تھا ایک دن مجھے کلاس کے اندر نیند آ گئی تو آپ نے مجھے اپنے آفس بلایا اور پھر کالج سے نکال دیا میں روتا ہوا گھر واپس جا رہا تھا کہ میری نظر ایک کسائی پر پڑی جو کہ ایک اندھی بھینس کو زبا کر رہا تھا جب میں اس بھینس کے قریب آیا تو ایک کالج کا پرنسپل گوشت کی ایک بڑی سی شاب میں داخل ہوا اور وہاں کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکے سے کہا کہ بیٹا دو کلو بکرے کا گوشت دینا لڑکے نے کانوں میں ہینڈ فری لگایا ہوا تھا اور وہ گانے سننے میں مصروف تھا پرنسپل صاحب نے اس کا کاندہ ہلایا اور کہا کہ گاہ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے یہی گاہ کی ہیں جو آپ کی روزی کا ذریعہ ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی شاب کا سرکٹ چلتا ہے لہٰذا مہتار رہا کرو لڑکے نے پرنسپل صاحب سے معذرت کی اور پھر اپنے ملازم کو اشارہ کیا کہ جلدی سے کرسی لاؤ ملازم کرسی لائیا تو لڑکے نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ آپ تشریف رکھیے اس کے بعد ملازم سے کہا کہ جلدی سے صاحب کے لیے دو کلو گوشت بناو اور اس کے بعد پرنسپل صاحب کو اس نے چائے بھی پیش کی گوشت بیگ میں ڈالنے کے بعد ملازم نے خود جا کر وہ بیگ پرنسپل صاحب کی گاڑی میں رکھا اس کے بعد جب پرنسپل صاحب پیسے دینے لگے تو لڑکے نے پیسے لینے سے انکار کر دیا یہ دیکھ کر پرنسپل صاحب کو حیرت ہوئی اس نے لڑکے سے کہا کہ میاں آپ نے تو میری سوچ سے بھی زیادہ خدمت کی اس کے بعد آپ مجھ سے پیسے بھی نہیں لے رہے میں آپ کے اس اخلاق سے بہت متاثر ہوا ہوں بیٹا آخر وجہ کیا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو لڑکے نے پرنسپل صاحب کو جواب دیا کہ سر آپ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں آپ میرے استاد ہیں بچپن سے ہی آپ سے مار کھاتے کھاتے بڑا ہوا ہوں آپ اکثر چھوٹی چھوٹی بات اوپر مجھے کلاس سے باہر نکال دیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود میرے دل میں آپ کی عزت اب بھی قائم ہے اور اس میں کمی نہ آسکی آج بھی آپ کو اتنی عزت دیتا ہوں جیسے پہلے دن سے دیتا تھا ایک دفعہ مجھے کلاس میں نیند آ گئی تھی تو کلاس کا ٹیچر مجھے آپ کے پاس لے آیا اور میری شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پڑھائی میں بالکل توجہ نہیں دیتا کلاس میں سویا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی کارکردگی بھی ٹھیک نہیں آپ نے مجھے کالج سے باہر نکال دیا یہ کہتے ہوئے کہ اپنے سرپرست کو اپنے ساتھ لانا ورنہ کالج میں دوبارہ قدم مت رکھنا میں کالج کے گیٹ کے باہر کھڑا یہ سوچتا رہا کہ آپ کیا کروں میرا تو کوئی سرپرست ہے ہی نہیں والد کی وفات ہو چکی تھی اور ماں فالج کی مریضہ تھی جو کسی صورت کالج نہیں آسکتی تھی میں گھر جانے کی بجائے بازار میں چل پڑا اور اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ آپ واپس کالج نہیں جاؤں گا وہ میری پڑھائی کا آخری دن تھا تھوڑے آگے جا کر میں نے دیکھا کہ ایک کسائی ایک بھینس کو زبا کر رہا ہے جو کہ دکھنے میں خوبصورت اور سیحت مند بھینس تھی میں نے کسائی سے کہا کہ ایک بھینس کو کیوں زبا کر رہے ہو جبکہ میرے خیال میں یہ دودھ بھی اچھا دیتی ہوگی اور مادہ بھی ہے کہنے لگا یہ دودھ تو اچھا دیتی تھی لیکن ایک عیب کی وجہ سے زبا کر رہا ہوں کسی بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اب اس عیب کی وجہ سے مالک نے یہ مجھے فروخت کر دی میں سوچ میں پڑ گیا اور دیکھا کہ مجھ میں کیا عیب ہے غور کرنے پر پتا چلا کہ مجھ میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ میں پڑھائی نہیں کر سکتا میں پڑھائی کے لائک نہیں تو کیا میں اچھا انسان بھی نہیں کیا میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا میں اس قسائی کی شاب پر کام کرنے لگا وہ بہت اچھا انسان تھا میرے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کیا اس کی شادی کو دس سال کا عرصہ بیٹ چکا تھا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس کا نام شیر علی تھا اور سارے اسے چچا شیرو کہہ کر پکارتے شیرو چچا کی بیوی ہر جمعرات کو مزار پر دیا جلاتی اور اولاد کے لئے دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی شیرو چچا کو پریشان دے کر میں نے ان سے کہا کہ چچا آپ فکر مند مت ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نیک اولاد عطا کرے گا مجھے شیرو قسائی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور اسے اولاد عطا کی ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا ایک دن یوں ہی باتوں میں شیرو قسائی نے مجھ سے دل کی خویش پوچھی تو میں نے کہا کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں خوب ترقی کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو میرے دوست جو کالج میں پڑھتے ہیں اور جو میرے کلاس فولیو تھے وہ مجھ پر ہسے نہ مجھے یہ تانہ نہ دے کہ تم نے کالج چھوڑا تو دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا چچا شیر علی نے مجھ سے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پڑھائی چھوڑنا اچھی بات ہے لیکن اگر تم میری نصیت پر عمل کرو تو تم ایک دن ضرور کامیاب انسان بن جاؤ گے میں نے چچا سے پوچھا کہ کون سی نصیت کہنے لگا آج شام ہم ایک جگہ جائیں گے میں ایک شخص سے تجھے ملوانا چاہتا ہوں شام ہوئی تو ہم نے دکان بند کی اور قصائی مجھے پرانے سے گھر میں لے گیا گھر کی دیواریں گری تھی اور ایک شخص جو چار پائی پر بیٹھا تھا اپنے آپ کو تماجے مار رہا تھا اس کی یہ عادت تھی کہ گلی میں کھڑا ہو کر ہر شخص سے کہتا کہ مجھے مارو تھپڑ مارو ایک تھپڑ کا سوال ہے بابا اگر کوئی شخص اسے تھپڑ نہ مارتا تو خود ہی مارنا شروع کر دیتا اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا تو چار پائی سے اترا اور ہماری طرف آیا اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا ایسا لگ رہا تھا کہ کافی عرصے سے وہ نہایا نہیں میلے کچھلے کپڑے تھے خوفناک دکھائی دیتا جب وہ ہماری جانب آ رہا تھا تو میں چچا کے پیچھے چھپنے لگا چچا شیر علی نے کہا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ تجھ سے ہی درخواست کرے گا کہ مجھے ایک تھپڑ مارو اس کے بعد ویسا ہی ہوا جیسا چچا نے بتایا اس نے ہاتھ باندھ کر مجھ سے اور چچا سے درخواست کی کہ مجھے ایک ایک تھپڑ مارو چچا نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک نرم سا آہستہ تھپڑ اس کی گال پر مارا تو اسے غصہ آیا اور چلا کر چچا شیرو کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی اپنے مو پر زور زور سے مارنے لگا چچا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے وہ شخص ہمارے پیچھے ہو لیا اور واپس نہیں جانے والا تھا حالات کو دیکھتے ہوئے چچا نے مجھے اشارہ کیا کہ تیز قدموں کے ساتھ آگے چلنا شروع کرو وہ شخص کمزور تھا زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا وہ گلی میں بیٹھ کر اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوا اس کے بعد میں نے چچا سے کہا کہ چچا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ نصیحت کریں گے میں کامیاب کیسے بن سکتا ہوں اور آپ مجھے کہاں لے آئے یہ شخص کون ہے چچا شیرو نے مجھ سے کہا کہ یہ ہمارا ہمسایا تھا اور میں تجھے یوں ہی اس سے ملانے کے لیے نہیں لے آیا اس شخص میں ایک راز پوشیدہ ہے ایک ایسا راز جو اگر میں تجھے بتا دوں تو تو خوب ترقی کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالے گا کہ تجھ سے سنبھال نہیں پائے گا یہ شخص میرا ہمسایا تھا اور اس کا نام فضل تھا یہ میرا بہت قریبی دوست تھا اتنا قریبی کہ ہم سارا دن ایک ساتھ رہتے یہ ایک سنار تھا جبکہ میں قسائی جانوروں کو زبا کرنا پھر اس کے بعد گوشت تو فروت کرنا میرا خاندانی پیشا چلا آ رہا ہے فضل مالی لحاظ سے مجھ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تھا جبکہ میں کمزور تھا چھوٹا سا گوشت کا پھٹا تھا سارا دن گوشت پڑا رہتا کوئی خریدتا تو کبھی کوئی خریدار نہ ملتا کبھی کبھی ایسا بھی دن گزرتا کہ سارا دن گوشت پھٹے پر لیے بیٹھا رہتا اور کوئی گوشت کی ایک بوٹی تک نہ خریدتا آج میری دس سے زیادہ دکانیں جو ہیں تو میری مسلسل کامیابی کا نتیجہ ہے مگر لازمی نہیں انسان زیادہ محنت کرے وحی ترقی کرے کچھ چیزیں آپ کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں اور آپ کو آپ کے نصیب سے زیادہ نہیں ملتا چاہے آپ جتنا زور لگا لیں کئی سال کی محنت کے بعد میرے کاروبار میں ترقی ہونا شروع ہوئی مجھے کچھ مخلص دوستوں نے مشورہ دیا کہ مل کر کام کرتے ہیں انہوں نے مل کر میرے ساتھ کام کیا گوشت کی دو سے تین بڑی دکانوں پر کام کرنا شروع کیا اس کے بعد اپنے علاقے سے ہجرت کر کے ہم شہر آئے اور ادھر قرائے پر دکانیں لی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں اتنی برکت اتا کی کہ انہی دکانوں کو خرید لیا شہر میں گہک زیادہ ملتے تھے کئی من گوشت ایک دن میں فروخت ہو جاتا جیسے جیسے ترقی کرتا گیا فضل مجھ سے دور ہوتا گیا مجھ سے ملنا جھلنا کم کر دیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا میں خود اس کے پاس جاتا بات کرنے کی کوشش کرتا اس کا نام لے کر پکارتا دروازے پر دستک دیتا لیکن وہ گھر میں بیٹا رہتا لیکن باہر نہ آتا کئی بار اس کے دروازے پر اس کی بیوی یا بچے آ کر کہتے کہ بابا گھر پر نہیں لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر میں ہی ہے کئی بار خود میں نے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھا اس کے باوجود وہ مجھ سے ملتا نہیں تھا میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی مجھ سے ایسا کیا ہوا کہ میرا بچپن کا دوست مجھ سے دور ہو گیا یہی بات مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی اور میں انہی سوالوں کے جوابات اپنے دوست کی زبانی جاننا چاہتا تھا ایک دفعہ یوں ہوا کہ مجھے گلی میں ملے تو میں نے فضل سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا کیوں مجھ سے خفا ہو میرا قصور تو بتاؤ لیکن اس نے مجھے کسی بات کا جواب نہ دیا وہ مجھ سے نظریں تک نہیں ملا رہا تھا بس یہ کہہ کر یہاں سے چلا گیا کہ کوشش کرو کے میرے سامنے ماتانا جب جب تو میرے سامنے آتا ہے جب تو مجھے نظر آتا ہے تو میری طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے میں نے اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے فضل سے دوری اختیار کر لی ویسے بھی جہاں لوگ آپ کو پسند نہ کریں آپ کی عزت تک نہ کریں وہاں قدم آگے بڑھانا اپنے نفس کو ظلیل کرنے کے مترادف ہے میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے بھائی میرے دوست اگر تمہاری یہی خوش ہے اور اسی چیز میں تمہاری خوشی ہے تو میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا نہ ہی تم سے بات کروں گا فضل کا اگلوتا بیٹا جو شاہ پر اپنے والد کا ہاتھ پٹاتا تھا فضل کی غیر موجودگی میں گہکوں کو سنبھالتا بڑا ہی مہنتی لڑکا تھا پانچ وقت کا پکا نمازی تھا ایک دن وہ مسجد میں نماز ادا کر کے واپس آ رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کامران تمہارے باپ کو کیا ہوا ضرور اس کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے جو وہ مجھ سے دور رہتا ہے اور مجھ سے بات تک نہیں کرتا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ مجھ سے اتنا خفا کیوں ہے کامران نے مسکرا کر کہا کہ چچا شیر علی میرا باپ آپ سے حسد کرتا ہے حسد کی آگ میں جل رہا ہے اسے آپ کی یہ ترقی دیکھی نہیں جاتی جب تک آپ مالی لحاظ سے اس سے کم تھے تو وہ آپ سے محبت کرتے تھے لیکن جیسے ہی آپ مالی لحاظ سے اس سے مضبوط ہو گئے تو میرے باپ سے یہ پرداشت نہ ہوا میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ میرے والد سے دور رہیں کیونکہ اس نے جو دل میں آپ کے خلاف بغض بال رکھا ہے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے میں نے جب کامران کے موں سے یہ الفاظ سنے تو مجھے یقین نہ آیا ایک ایسا بندہ جو مشکل وقت میں میری مدد کرتا تھا میں نے جب جب ان سے پیسے مانگے اس نے بغیر کسی بہانے کے میری مدد کی جب بھی میری طبیعت خراب ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا میرے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھا اب وہ اس قدر بدل چکا ہے کہ اسے یہ بات حضم نہیں ہو رہی میں نے کامران سے کہا بیٹا وہ تو میری مدد کرتا تھا آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ ماضی میں تیرے باپ نے میری کس طرح مدد کی مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا کامران نے مسکرا کر کہا کہ چچا جی بس یہی میرا باپ چاہتا تھا کہ آپ اس کے محتاج رہیں مگر آپ اس سے زیادہ مضبوط ہیں مالی لحاظ سے تو وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے میں اپنے باپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کافی عرصہ بعد جب میں دوبارہ اپنے گاؤں گیا تو کامران نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ چچا خدارہ آپ گاؤں مت آیا کریں یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے میں نے کامران سے کہا بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہے یہ میرے باپ دادا کا گھر ہے میرا آبائی گاؤں میری یہاں زمینی ہے ایک ایسا علاقہ جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ادھر نہ آؤں ایسا کیسے ممکن ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کامران کہنے لگا میری خاطر آپ میری بات پر عمل کیجئے جب بھی آپ گاؤں آتے ہیں مجھ پر ایک قیامت گزرتی ہے میرا باپ اب حسد کی تمام حدیں پار کر چکا ہے کل اس نے مجھ سے ایسی بات کی جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے میں نے کامران سے پوچھا کہ کونسی بات وہ کہنے لگا کہ میرا باپ مجھ سے کہنے لگا کہ جب شیر علی گاؤں سے واپس آئے اور ادھر قیام کرے تو مجھ پر ایک احسان کرا میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کیسا احسان وہ کہنے لگے مجھے قتل کر دینا پھر رسیوں سے باندھ کر مجھے شیر علی کی چھت پر پھینک دینا میں نے کہا بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسا ممکن نہیں کہنے لگے اب ایک ہی راستہ ہے اسے برباد کرنے کا وہ میرے قتل کے جرم میں جیل میں چلا جائے گا اسی طرح میرے روح کو سکون ملے گا آپ جب بھی گاؤں آتے ہیں تو یہی بات کی زد کرتے ہیں میں نے اپنے باپ کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ اس قسم کی بات میرے سامنے مت کیجئے گا ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور دوبارہ نہیں آؤں گا وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ بات ضرور کروں گا اور اگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا تو میں تجھے ہی مار دوں گا میں اپنی ماں کی وجہ سے گھر نہیں چھوڑ سکتا بس اس لئے چاہتا ہوں کہ آپ ادھر مت آیا کریں اور وہ مجھ سے اس بات کی دیمان نہ کریں کامران نے جو بات کی وہ میرے لئے بہت مشکل تھی اس سے پہلے کامران نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا کسی بات کی گزارش تک نہیں کی تھی لیکن آج اس نے جو مجھ سے کہا میرے لئے وہ بہت بڑی بات تھی یہ میرا گاؤں تھا میرے باپ دادا کا علاقہ ہماری زمینیں ادھر تھی لیکن اس بچے کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اور کم ظرف انسان کے حسد کے شر سے بچنے کے لئے میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد گاؤں نہیں آؤں گا زمینوں کو دیکھنے کے لئے اپنے کسی ملازم کو بھیج دیا کروں گا مگر خود کبھی نہیں آؤں گا میں نے گاؤں میں آنا چھوڑ دیا مجھے اپنی مٹی اپنے علاقے کی یاد ستاتی تھی لیکن پھر بھی پرسکون تھا کہ چلو فضل کے اس شر انگیزی تو تو بچ جاؤں گا وہ اپنے بچے کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے کیونکہ جب انسان گرنے پر آ جائے تو کسی حد تک بھی گر سکتا ہے کچھ عرصہ بعد مجھے ایک دردناک خابر ملے گاؤں کے کسی شخص نے بتایا کہ فضل نے اپنے سا کے بیٹے کو مار دیا اس نے کامران کو مار دیا وہی ہوا جس کا خدشہ تھا وہ میری غیر موجودگی میں بھی یہی زد کرتا اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے اپنے سا کے بیٹے کو ہی مار دیا قتل کے کیس میں اسے جیل ہو گئی پھر ادھر اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا اسے جیل سے پاگل خانے میں منتقل کیا گیا لیکن ادھر بھی اس نے دو سے تین پاگلوں کو ہی مار دیا اس کے بعد اسے آزاد کر دیا گیا اب یہ گلی گلی کی خاک چھانتا ہے اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہر کسی سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے مارو مجھے تھپڑ مارو اگر کوئی تھپڑ مارے اسے انکار کرے تو یہ خود اپنے آپ کو مارنا شروع کرتا ہے اپنے بال کھینکتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی خودکشی نہیں کرتا بیٹا میں تجھے نصیت کروں گا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو دیمک کی طرح چاٹتی ہے اور انسان زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا اس کی نظر ہمیشہ دوسروں پر ہوتی ہے ہمیشہ اپنا فوکس منزل پر رکھو ادھر ادھر مت دیکھنا کون تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کون تجھ سے سبقت لے گیا کون پیچھی ہے اس بات کی فکر مت کرنا تجھے صرف اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے چاچا شیر علی نے مجھے ایک ایسا سبق دیا جس کو میں نے اپنایا وہ تاب اس دنیا میں نہیں لیکن ان کی یادیں ہر وقت میرے ساتھ ہیں آج میرا اپنا کاروبار ہے آدھے سے زیادہ شہر کو میں گوشت سپلائی کرتا ہوں وہ بھی صحت مند تازہ گوشت پرنسپل صاحب نے جب اپنے شاگرد کی یہ کہانی سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک یتیم بچے ہو تمہاری ماں فالج کی وجہ سے بستر پر پڑی ہے شاگرد نے مسکرا کر کہا آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں دراصل مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر آپ اس دن سکول سے مجھے نہ نکالتے تو میں اس مقام کو حاصل نہ کر پاتا میری قسمت میں یہی لکھا تھا اور میں اپنے قسمت پر راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں موسیقی موسیقی